پانچ ستمبر سکھک دباس یعنی کی سکھکوں کے سمان کا دباس پرانتو مدبردیس میں اس کی استطیق ایک دم اُلٹ ہے جیہاں میں تروں یہ جمین پر ویٹھے یوک اور یوکتیاں کوئی سامانی نہیں ہیں بلکہ مدبردیس کے نب چینک سکھک اور سکھکائیں ہیں جنہیں دو ورسوں سے نکتی نہیں دی جا رہی اور یہ لگاتار پریافت کر رہی ہیں کہ انہیں نکتی دی جائے اور انہیں مانگوں کو لے کر آج کے دن مطلب سکھکوں کے سب سے بڑے دن سکھک دباس کے دن یہ اپنی نکتی کی مانگ کو لے کر مکھے منتری نباس پر پہنچے پرانتو انہیں مکھے منتری جی سے ملنے نہیں دیا گیا اور ناراض ہو کر سبھی نوچینک سکھک اور سکھکائیں وہیں دھرنے کر رہے گئے بھوک پیاس سے پریشان ان نب چینک سکھکوں کی پیڑا اس پرکار بیاں ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک مہلا سکھکا کی سواست خراب ہو گیا اب دیکھ سکتے ہیں کہ مہلا سکھکا کا سواست کتنا زیادہ خراب ہو گیا جو کی سو ابحاوک ہے کہ یہ اب دھیارتی چار پاس سو کلومیٹر دور سفر کر کے بھوک پال پہنچے مکھے منتری جی سے ملنے پرانتو انہیں ملنے نہیں دیا گیا اور بھوک پیاس سے پریشان ان اب دھیارتیوں کا سواست بگڑا لگا یعنی کسی بھی اب دھیارتی کے سواست کو ہانی ہوتی ہے تو اس کا جمعہ دار کون ہوگا سو ابحاوک ہے وہی ہوگا جو ان کی سستیتی کے لیے جمعہ دار ہے جو ہیں اتنے برسوں سے نکتی نہیں دے رہا اور مکھے منتری جی سے ملنے بھی نہیں دے رہا یہ سبھی اب دھیارتی کوئی انوچت مانگ نہیں کر رہے بلکہ صرف اپنی نکتی کی مانگ کر رہے ہیں جو کی ان کا ادھیکار بھی ہے اور ان کا سمان بھی ہے یہ سبھی اب دھیارتی الگ الگ جلو سے یہاں پستط ہوئے تھے اسی ویجن اب دھیارتیوں کا درد پھوٹا آپ دیکھ سکتے ہیں دیواز جلے سے آئے ایک وکلانگ ابھیارتی کا درد اس پرکار پھوٹا کیوں سے نفتیت کیوں نہیں دی جا رہی مردی پردیس ماما جی کے نام سے سندیس پوٹا رہا ہوں میں ڈیویانگ کینڈیڈیٹ جیتیندر سیندھو دیواز جلے سے آئے ہوں آج وہ کی پویتر دین ہے سچھت دیواز کا جو کی ہمارا دیش پر پویتر دین مانا جاتا ہے سچھت کے سچھا جگت میں آگر دیکھا جائے تو آج ہم اتنی پیڑا میں ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ آس پاس ہمارا کتنے ساتھی لوگ میڈم جی جارہ کیمرا کماری ہماری ہماری فاتھوں میں کتنے آئے ہیں سبی بھوکے پیاس آئے ہیں سبی بھوکے پیاس آئے ہیں سبی کے دل میں پیڑا ہے مدی پردیس سکھک بھرتی آگست 2018 میں نکالی تھی سرکار نے لیکن ویڈم بڑنا دیکھئے کہ ابھی تک نیوکتی نہیں دے پائی سرکار ہماری آج ہم چھے مہینے سے گھر بیٹھے ہوئے کورونا کا بہانہ لے رہی تھے سرکار سرکار دوارہ سکھکوں کو دیا گیا سممان یہ روڈ پر سارے لوگ بیٹھیں بھوکے پیاسے اتنی دور تے آئے ہیں لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے بہت سارے اداران ہے جو گریبی کے قارن آج نہیں آ پائے کیونکہ یہ میڈیا کے دورہ سکار ڈرہ بھی دیتی ہے کہ ابھیرتیوں کو لاتھی چارجب کیا جائے گا لیکن ہم ہمارے حق کے لیے ہم آئے ہیں چاہے ہمارے یہاں پر فاسی پر لٹکا دیا جائے جیل میں ڈال دیا جائے تالیہ بچا دیتی آپ سر کے لیے سب لوگ بہت شہد ہے میرے بڑے مہباب سکتر اسی سال کے مہباب کی آسا ہے وہ سپنے دیکھتے ہیں روزانہ جی آپ سعادی رک ہوئی ہے سعادی رک ہوئی ہے باتائیں ان کی سگائی ہو گئی تھی لیکن اب ان کے سسرال والوں کا کہنا ہے جوائنگ نہیں تو شاہدی نہیں پتائیے پریشانیاں دیکھئے میرا تو رشتہ آیا تھا بھی دو سال سے چلتا ہے لیکن بول رہ گیا آپ کی جوائنگ ہو تب آپ کا سمبند کریں تو آپ دیکھیں آپ ماما جی ہماری جوائنگ نہیں دے رہے ہیں اب ماما جی اگر کچھ ہو جائے تو بھی ہمارا دوست مت بتانا یہ آپ سے نیویدن ہے کہ ہماری جوائنگ جلدی جلدی دو جس سے کہ ہم بھی تھوڑا سوافیوان کی جلدی دی سکتے ہیں دنے بات سر جب تک اگر آپ کو یہاں کہیں کہ برکر تنسر نہیں آجاتا جب تک ہم یہاں پیٹر آئیں گے لیکن کام پریسان ہو رہا ہے ان کی جو پروسس میں سارے ورک ہو رہے ہیں ان کے لئے ان کا سری ہے جو ہماری جوائنگ پروسس ہے ویڈیفکیشن کی جو پروسس ہے ویڈیفکیشن کی جو پروسس ہے اس کو روکھا گیا ہے اس کے علاوہ مانکہ سائنسی ہیں ان کی چاہت رہے ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ ابھی کسی طرح کا تنسر کسی بندیت ہے یہاں پر نہیں کیا رہے ہو سکتا اور آپ یہاں پر یہ ایک دردہ ہے ہماری جو پروسس ہے آپ نے ابھی تلک بھو بھی کروئی کی جیپنٹرین نے اپر کیا کروئی کی جائے ہیں میتروں اس ویڈیو کو اپنے سب ہی دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور آپ نے اپنے اس طرح پر سشک بھرتی سیگر ہو اس کے لئے لگاتار پریاد کرتے رہیں گے کیونکہ نکتی آپ کا عدھکار بھی ہے اور آپ کا سممان بھی ہے ان دور تھے آئی تو ابھی یہاں پر اپنے پیچر کی ہیں میرے تو جسیم